پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ جی گوڈ is a myth خالقِ کائنات ایک من گھڑت کہانی ہے تو میں اس کا ایک سمپل آرگیمنٹ یہ دوں گا کہ من گھڑت کہانیاں جو ہیں نا وہ قوموں کے اندر پذیرائی نہیں حاصل کرتے من گھڑت کہانیاں کبھی بھی قوموں میں پذیرائی حاصل نہیں کرتے اگر ایتھیزم یا الہاد یا دہریت جو ہے اللہ کا انکار بحیثیت احسان ہے بحیثیت خالق ایک اتنا پاورفل کانسپ ہوتا تو دنیا کے اندر مجورٹی جو ہے وہ اس ان کے مطابق گوڈ ڈلوزن جو ہے وہ اس کو مانتی ہو میں آج بھی ہمیشہ سے بات کرتا ہوں جو ملہدین کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں کہ الہاد کبھی بھی نہیں پھیل سکتا یہ طرح کمزور ہے اگناسٹیسزم ایتھیزم ریالیزم کے نام پر جو انہوں نے تحریکے اٹھائی ہوئے ہیں یہ کبھی بھی نہیں فروغ حاصل کر سکتا ماضی میں کوئی ایک صدی ایسی نہیں دکھا دے گے جب پوری صدی ایتھیسٹوں کی پوری صدی دہریوں کی پوری صدی صرف اس کانسپ پر کھڑی ہو جو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایک قوم تھی مکہ کے اندر بھی عربیہ کے اندر بھی جنگہ یہ مانا تھا کہ مہیہ اللہ حیاتن الدنیا کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ دنیا کی تھی ہم جیتے ہیں ہم مرتے ہیں نموت و نحیہ ہم جیتے ہیں اور بس مر جاتے ہیں وَمَا يُحْلِكُنَا وَنَئِن ہمیں ختم کرتا مگر دہر سے ہی دہریہ نکلا ہے جماعت الدہریہ وَنَئِن ہمیں مار یہ ہماری نیچرل ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی بھی اتنے پاورفل اقائد لی تھے دنیا یہ کبھی بھی اس پاور میں نہیں آسکے کہ انہوں نے کوئی ملک بنا لیا ہو یا انہوں نے کوئی ریاست بنا لیا ہو یا انہوں نے دنیا میں کسی نظریہ کی مطبکہ کبھی بھی اتنے پاورفل نہیں تھے لوگ انسانیت جب سے اس کائنات میں پائی جاتی ہے وہ تب سے کسی کمال کی تلاش میں ہے انسانیت عبد سے لے کے کسی کمال کے تلاش میں وہ آج بھی ہے ورنہ وہ استقرار آتا کیوں نہیں ہے ان کو یہ بے چینی یہ بے سکونی یہ حرکتیں یہ حرکات یہ محرکات یہ جو سکن نہیں ہے ان کی زندگی میں یہ دلیل ہے کہ وہ تلاش کر رہا ہے اور وہ تلاش کر رہا ہے جس کا تعلق اس کائنات کے مادے سے نہیں ہے اگر یہ مادہ اس کو مادہ پرستی یا مادہ اس کو سیٹسفائی کر سکتا ہوتا تو وہ آپ کو سکون ہے اور استقرار ملتا ہوسکہ تو صدیوں سے جب سے یہ گاروں کے اندر بھی کاروینگز ملتی ہیں انسان تلاش کر رہا ہے ایک بڑے کا کونسپ جس کو کہہ سکتے ہیں وہ بڑا کہہ رہا ہے اپنے سے زیادہ کامل چیز کو تلاش کر رہا ہے اس کا کونسپ بائی ڈیفولٹ ہمیں کائنات میں نہیں ملتا ہے ملتا اللہ کا کونسپ یا کسی بڑے کا کونسپ آپ ابھی کھالک کیوں پرنا ہے ہاں ایک ہائر آثورٹی کہہ لیں مطلب ہمیشہ سے انسان تلاش کر رہا ہے نقص صوفی الاشیاء یا طلب الکمال جو فلوسیٹی کا قائدہ بھی ہے کہ چیزوں کے اندر نقص اس کی پرفیکشن کو تلاش کر رہا ہے انسان ایک پرفیکشن تلاش کر رہا ہے انسان ایک ہائر پاور کو تلاش کر رہا ہے انسان ایک ہائر پرپس کو تلاش کر رہا ہے جس کے لئے وہ ادھر ادھر بومیاں مار رہا ہوگا چلانگیں مار رہا ہوگا گلاتیاں مار رہا ہوگا تحقیق کے دروازے کھول رہا ہوگا لیکن تلاش اس کی ختم نہیں ہے یہ تلاش ہی دلیل ہے کہ تم نے میتز کو اتنا ایکچولائز کر دیا ہے دنیا کے لئے تم نے ریاضت کو اتنا میکسیمائز کر دیا پھر بھی تمہیں سکون کیوں نہیں ہے پھر بھی تمہیں اتمنان کیوں نہیں ہے پھر بھی تمہیں اراحت کیوں نہیں ہے اس کا مطلب کوئی ہے